بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم سٹوڈنٹس آگے دیکھو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سٹرکچر فنکشنل اپروچ یہ سوشیالوجی میں فائیو میجر پرسپیکٹیم ہے جس میں اسے پانچ ہیں تو پہلے ہم سٹرکچر فنکشنل اپروچ کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر فنکشنل اپروچ کو کتنے نام دیے جا سکتے ہیں پہلا سٹرکیجل پرسپیکٹیویس کو بھی کہتے ہیں دوسرا نام ہے فنکشنلیسٹ پرسپیکٹیویس کو کہتے ہیں تیسرا فنکشنلیزم پرسپیکٹیویس سے کہتے ہیں تو آگے اگرسٹ کومٹی ایمائل درخائیم اینڈ ہربرٹ سپینسر وار ارس فاؤنڈر یعنی کہ انہوں یہ تین جو سوشیالوجیسٹ یہ اس کے فاؤنڈر میں آتے ہیں تو میکرو لیول پروچ یہ ایک میکرو لیول پروچ ہے یا سوسائٹی کو ایک میکرو لیول پر ایک یہ سٹڈی کرتا ہے سٹرکچر فنکشنل اپروچ کیسے کرتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں تو دی فرسٹرکچر فنکشنل پروچ is a framework for building theory that sees society یعنی کہ یہ framework کے یہ ایک ہے یہ کہہ رہے تھے ہیں group ہے یہ organization ہے یہ institution ہے یعنی کہ structure function approach جو کہ for building theory یعنی dad sees society یعنی کہ جو کہ society کے لیے فائدے کے لیے جو کچھ اچھا کام اقدام کرتی ہے جو society میں رہتے ہوئے society کے کو ایسے فارمولاز یہ طریقے پناتے ہوئے یعنی کہ جو society کو فائدے پہنچاتی ہے it studies the society as a wool یہ societies کو as a wool consider کرتے ہیں یعنی یہ ایک میکرو لیول اس لیے یہ as a wool study کو یعنی کہ society کو study کرتا ہے society کو دیکھتی ہے جو structure functional approach ہے نہ کہ یہ society کسی ایک پارٹ کو کسی ایک special field کو study کرتی ہے بلکل یہ ایک as a wool پورے society کو دیکھتی ہے تو it studies that all things present in society is the part of society and play function in its stability its studies is یہ جو structure functional approach ہے یہ socialism ہے یہ society میں all things society میں تمام چیزوں کو studies کرتی ہے it is the part of that and play جو کہ society کی کو اچھے بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں مثال کے طور پر کوئی education institution ہے یا کوئی پولیس کا ادارہ ہے آرمی کا ادارہ ہے گویا کہ ایک society میں ایک معاشرے میں country میں جو بھی ہیں کہ جتنے بھی things ہیں جتنے بھی ہیں کہ ادارے ہیں اور جو آپس میں کام کرتی ہیں جو کہ stability کو اپنے stability کو بڑھاتی ہیں کو promote کرتی ہیں اپنے society کو تو وہ اس کو studies کرتے ہیں کہ it studies all things یہ تمام چیزوں کو ایک معاشرے میں ہونے والی society میں تماموں کو study کرتی ہے it is a system of interconnected parts that work together to maintain a state of balance and to promote solidarity and stability یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is a system of interconnected parts جو یہ ہے structure structural functional approach یہ ایک system ہے interconnected parts یعنی کہ society میں مختلف اقسام کے groups ہوتے ہیں مختلف اقسام کے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں related ہوتے ہیں آپس میں ملے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کہ society چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں it is a system یہ ایک system of interconnected inter یا آپس میں ملے ہوئے جو ادھارے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں جو societies کی parts ہیں آپس میں ملے ہوتے ہیں تو اس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ system of interconnected ہے جو کہ جو society parts ہیں جو کہ اپنا-پنا کام کرتے ہیں to promote اپنی stability اپنی society کو بڑھانے کے لیے society کو stability کو promote کرنے کے لیے that things which are providing benefits to society are remain alive یعنی کہ جو society میں اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں society کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے society کو benefits دے رہی ہوتی ہے وہ چیزیں ہمیشہ society میں یاد رہتی ہیں اور ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہیں ہم اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ball pointer ہے یہ pointer ہے تو اس کا کام کیا ہے یہ لکھتا ہے جب تک یہ لکھائے گا تو یہ society میں زندہ رہے گئے جب یہ خراب ہو جائے گا تو ہم اس کو پھینک دیں گے یا اس کی کوئی work نہیں رہے گا تو یہ society میں dead ہو جائے گا اس طرح یہ ہیں کہ benefits جو بھی چیز society میں رہتی ہے مثال کہ تو اپنے education institutions ہوتی ہیں وہ society میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جب تک education institutions benefits دیتے رہیں گے society کو تب تک society promote کرتی رہے کہ اپنی stability کو لیکن جب education institutions dead ہو جائیں گی وہ اپنے آپ کو یہاں کے نیچے سمجھنے لگ جائے گی تو یہاں کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گی تو بچے اس قابل نہیں ہوں گے تو یہاں کے تعلیم حاصل کر سکے تعلیم کے قابل نہیں ہے تو ایک معاشرے کا ایک society کی بچے سکے گی جو بچے سکے گی یعنی کہ ایک گورنمنٹ ہے اگر ایک کنٹری کی ایک معاشرے کی society کی جو بھی ہے صوبے کی گورنمنٹ سٹیٹ ہے وہ اگر اچھی چل رہی ہے تو کس بنا پر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے فیملی کی بنا پر وہ چل رہی ہے ایک villages cities بنا پر اگر ایک cities میں صوبے میں پروینسز میں district میں families کا اچھی کام نہیں کر رہی جو بچے ہیں جو فراد ہیں اچھے کام نہیں کر رہے تو گورنمنٹ کیسے چلے گی گورنمنٹ سٹیٹ کیسے چلے گی اسی طرح اگر اپنا کردار ادا نہیں کرے گی ایک society میں کنٹری میں تو گورنمنٹ اس سٹیٹ اچھی طرح سٹیبل اپنے آنکھوں نہیں رکھ سکے گی اسی طرح اگر میڈیا بھی اچھا کردار ادا نہیں کرے گا ایک اچھے ملک میں تو وہ ملک اپنا کردار اچھا نہیں دکھار سکے گا تو وہ ملک اتنی دیر تا کہ سٹیبل نہیں رہ سکے گا تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا انشاءاللہ اگرے لیکچر میں ہم آپ سے social conflict approach کے بارے میں بات کریں گے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے like بھی کیجئے اور شیر بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ